اسلام علیکم دوستوں امیدہ آپ سب لوگ خیلے سے ہوں گے منسٹری آفارن افریرز کے جانب سے گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 15 تک کی نیو ویکنسیز کی انوازمنٹ کی گئی ہیں جو کہ ٹوٹل 209 ویکنسیز ہیں اس پر پورے پاکستان سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین اپنے صوبیہ کے کورٹے کی بنیاد پر اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے حوالے سے تمام در تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے میرے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آگر انٹریس کر دیں تاکہ ڈیلی بیسٹس پہ آناؤں سنوالی جوپس کی ویڈیوز کے والے سے آپ لوگ اپ ڈیٹڈ رہے ہیں میں ہوں سید فرحان احمد زیدی ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل سرکل دوستو منسٹری آفارن افریرز کا اربیٹائزمنٹ آپ کے سکرین پر موجود ہے اپلائے کرنے کی ایج لیمٹ 18 سے 63 سال ہے جس کے اندر پانس سالہ ریلیکسیشن اوریڈی شامل ہے چار سیٹس ہیں جن میں سے دو سیٹس پنجاب کوٹے کی ہیں جب پہ دو سیٹس سندرولہ کوٹے کی ہیں اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس تعلیم گریجویشن ہونے لازمی ہے کمپیوٹر کے والے سے آپ کے پاس نو ہاں ہونے چاہیے سیلیکشن کے بعد آپ کو چھے ہفتے کا بیسک آئیٹی کورس کرنا ہوگا جو کہ پرویشن پیرڈ کے اپلائے کرنے کی ایج لیمٹ 18 سے 30 سال ہے پانس سالہ ریلیکسیشن شامل ہے اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس گریجویشن تعلیم ہونے چاہیے ترجی دی جائے گی آپ کو اگر آپ کی گریجویشن میتھائیم ایسٹیٹک سے ہوگی کمپیوٹر کے اپلیکیشن کے والے سے آپ کے پاس اچھی نوالیج ہونا لازمی ہے اس کے ساتھ آپ کی ٹائپنگ پر 30 وٹ پرمنٹ آنا لازمی ہے اور اگر نوالیج ہوگی تو آپ کو ترجی دی جائے گی نمبر ثری پہ ویکنسی ہے کمپیوٹر کے اپلائے کرنے کی ایج لیمٹ 18 سے 30 سال ہے پانس سالہ ریلیکسیشن آلڈی شامل ہے پانس سیٹ پنجاب کی ہیں ایک سیٹ سن رولر کی ایک پہ دو سیٹ KPK کی ہیں اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس سیمپل گریجویشن کسی بھی فیلڈ کا اندر ہونا چاہیے ٹائپنگ سپیٹ 30 وٹ پرمنٹ آنا لازمی ہے نمبر فور پہ ویکنسی ہے سیونو ٹائپس کی اس کی ٹوٹل 31 سیٹس ہیں اس کا گرہ ہے بی پی آس 14 18 سے 30 سال اپلائے کرنے کی ایج لیمٹ ہے پانس سالہ ریلیکسیشن آلڈی شامل ہے اس کے اندر گیارہ سیٹ پنجاب کی ہیں چار سیٹ سن رولر کی ہیں پانس سیٹ KPK کی ہیں جبکہ دو سیٹ بلدستان کی ہے ایک سیٹ گرگر بلدستان کی ہے وہ بھی آگے آپ کو میں دکھا رہا ہوں اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس تعلیم انٹرمیٹڈ ہونا لازمی ہے 80 وٹ پرمنٹ آپ کی شورٹ ہند رائٹنگ جبکہ 40 وٹ پرمنٹ آپ کی ٹائپنگ سپیٹ ہونا لازمی ہے کمپیٹر کے والے سے آپ کو نوہا ہو ہونا سکندر لازمی ہے یہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایک سیٹ جو ہے یہ اس جو نوہا ٹائپس کی ہے نمبر فائی پہ ویکنسی ہے اپریشنر سپورٹ ٹیکنیشن گریٹس کا بی ایس 14 ہے اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس بی سی ایس ہونے چاہیے کسی بھی ریکنائز یونیسٹری سے آپ کو ٹرابل شوٹنگ آپریٹنگ سسٹم کے حوالے سے نوہا ہو بہتر ہونے لازمی ہے یا پھر آپ نے بی ایس سی یا بی اے کیا ہوا کسی بھی ایسی ریکنائز یونیسٹری سے اور ساتھ ساتھ آگے پاس چھ مہینے کا سیٹیفیکٹ کورس اور آئی ٹی کے اندر اور آپ کو ٹرابل شوٹنگ آپریٹنگ سسٹم نیٹ وارگ ہارڈ وار سوفیر اس کے حوالے سے بہتری معلومات ہونا لازمی ہے نمبر سیس پر ویکنسی ہے اپر ڈیویزن کلک یو ڈی سی کس کا گرد ہے بی ایس یلائیون اس کی ٹوڑا ٹھارٹی فور سیٹس نے اپلائے کرنے کے لیے ایج لیمیٹ اٹھارہ سے تیس سال ہے پانس سالہ رہا ہے شامل ہے پندرہ سیٹس جو ہیں وہ پنجاب کی ہیں پانس سیٹس سن رولر کی ہیں دو سیٹس سن اربن کی ہیں پاس سیٹس جو ہیں کے پی کے کی ہیں جب پہ تین سیٹس جو بلوشستان کی ہیں سیمپر انٹرمیڈیٹ بیس پہ آپ اس پر اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ ہے جائے وہ کمپیٹر سے ہے انجینئر سے ہے میڈیکل سے ہے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں نمبر سیٹس پہ پہ گیا سی ہے لویر ڈیویزن کلک کی اس کی ٹوٹل سیٹس پہ اپلائے کر سکتے ہیں مگر ساتھ ساتھ آپ کی ٹیپنگ سپیڈ 30 وارٹ پر منٹ ہونا لازمی ہے لڈی سی کے لیے اپلائے کرنے کے لیے نمبر ایٹ پہ گیا سی ہے ٹیکنیشن کی گریڈ ہے بی پی ایس نائن اٹھالہ سے تیس سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں پانس سالہ گلائے شامل ہے میڈک پہ شیٹ ہے پورے پاکستان سے ایک سیٹ ہے آپ کے پاس اپلائے کرنے کے لیے ایف ای ایف ای سی ہونا لازمی ہے چھے مہینے کا اپلائے کر سکتے ہیں چودہ سیٹ پاکستان سے میڈک پہ ایک ہے سات سیٹ پنجاب کی ہیں دو سیٹ سندھ رولر کی ہیں ایک سیٹ سندھ اربن کی ہے دو سیٹ کپک کی ہیں جبکہ ایک سیٹ بروشستان کی ہے ڈرائیور کے لیے اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس تعلیم پرامری ہونا لازمی ہے ڈرائیونگ لیسنس آپ کے پاس ایل ٹی بھی ہے ایش ٹی بھی کوئی بھی مگر ویڈڈ لائسنس ہو اور ٹریفک کبھاننگ کے حوالے سے آپ کے پاس بہتری نوہ ہو ہونا لازمی ہے تو آپ ڈرائیور کے ایسی سے اپلائے کر سکتے ہیں نمبر ٹی پر ڈسپیش ریڈر کی ویڈنسی ہے گریڈ ہے بی ایس ور اٹھارہ سے پینس سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اندر پانس سالہ ایس ریشن آلیڈی شامل ہے ایک سیٹ ہے جو کہ پنجاب کوٹے پر ہے اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس تعلیم پرائیور ہونے چاہیے ٹریفک کبھاننگ کے حوالے سے آپ کے پاس نوہ ہونا لازمی ہے نمبر ٹی پر ڈبلیکیٹنگ مشین آپریٹر ہے ڈی ایمو کی ویڈنسی ہے گریڈ بی ایس ور اٹھارہ سے تیس سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں پانس سالہ ریشن آلیڈی شامل ہے ایک سیٹ لوکل بیس رینے کے اسلام آلیڈ کوٹے کی ہے ایک سیٹ میریٹ بیس پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں جبکہ ایک سیٹ پنجاب کوٹے کی ہے ٹوٹل تین سیٹ سے اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس پرائیور پاس تعلیم لازمی ہے اور آپ کو آپریٹنگ مشین کا حوالے سے تجربہ ہونا لازمی ہے نمبر ٹی پر بکینسی ہے نائب کاشتر کی گریڈ ہے بی ایس ون اٹھارہ سے تیس سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں میریٹ پر دو سیٹ سے پورے پاکستان سے سترہ سیٹ جویں پنجاب کی ہیں چار سیٹ سے دولر کی ہیں تین سیٹ سے اربن کی ہیں چار سیٹ جویں اپ کے پی کے کی جبکہ دو سیٹ ملوشستان ایک سیٹ فارٹہ ایک سیٹ ازاد کشمیر ٹوٹل تھارٹی فور سیٹ سے سنبر پرائیور پاس تعلیم کی بیس پر اپلائے کر سکتے ہیں نمبر ٹھارٹین پر بکینسی ہے سینٹیو ورکر کی اس کا گریڈ ہے بی ایس ون اپلائے کرنے کی ایج نمال اٹھارہ سے تیس سال ہے پانچ سالہ ایج ریلیکسی شامل ہے سات سیٹ سے پورے پاکستان سے میریٹ پہ ایک سیٹ ہے پانجاب کی تین سیٹ سے ساندھوڑر کی ایک سیٹ ہے اربن کی ایک سیٹ ہے تعلیم آپ کے پاس نمبر پرائیوروڈن چاہیئے سینٹیو ورکر کی اسے سے اپلائے کرنے کی لیے ٹھارٹین کنڈیشنگ ورہے سے بات کر لیتے ہیں پانچ سالہ ریلیکسیشن جیسے کہ مجید آپ کو ریلیکسیشن نہیں دی جائے گی اس میں اپلائے کرنے کی last date 15 نومبر 2021 سے پہلے پہلے آپ کو اپنی application جو ہے ان کو جمع کرانی ہوگی اس پر آپ نے صرف online اپلائے کرنے کا link یہاں پر لکھا ہوا ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہوگا تو یہ link میں اپنی ویڈیو کی description میں ڈال رہا ہوں آپ جا کے وہاں سے اس کو کھول سکتے ہیں جیسے آپ اس کو کھولیں گے تو آپ کے سامنے کس طرح کی screen آ جائے گی اس screen پر یہاں پہ آگے آپ نے سب کچھ 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 کنا چاہتے ہیں کہ ね کس پر کلک کے ڈاللوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آگے آپ نے تسویح اپلوڈ کر دینے ہیں ڈومیشل اپلوڈ کرنا ہے اپنا اپنا شناستی کا ڈیوک Mitle کرنے اس طرح سے آپ کے Feeld پر اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ Feeld select کرنے اپنا نام لکھنے پھاردنے تو اس طرح آپ نے سب کچھ 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 کرنے کے بعد آخر مکہ register کریں گے تو آپ کی جو ہے آن لائن اپلیکشن جمع ہو جائے گی اگر آپ ایک سے زیادہ کی انسیس کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو الگ لئے فارم فیل کرنا ہوگا لیکن پندرہ نومبر دو دار اکیس کے بعد اگر آپ کی اپلیکشن سمیٹ کرائیں گے آپ تو آپ کی اپلیکشن ریجائٹ کر دی جائے گی تو دوستو یہ تھی کمپلیٹ ویڈیو منسٹری اور فارن افیرز میں اپلائے کرنے کے حوالے سے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کے بارے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمن باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو اب لائک کر دیجئے گا اور آپ نے میرے جانال بیدہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کنلیس کو سبسکرائب کر دیجئے گا thank you so much for watching my ویڈیو